بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران اسلام ہماری کوشش ہوتی ہے جو عالم دین یا کوئی بھی تنظیم کو اچھا کام کرے اس کو عام کیا جائے اس کا پیغام آگے پنچا جائے اور اس کو خراج تحسین پیش کیا جائے حصلہ افضائی کی جائے تاکہ لوگوں کو ایک سبق ملے اور اس نے جو ایک میند کی ہے کوشش کی ہے اس کا اسے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دنیا کے اندر اس کی حصلہ افضائی کی صورت میں کسی طرح بھی کچھ نہ کچھ اس کو فائدہ پہنچے آخرت کے اندر تو نیت پر وہ مدار ہے تو آج ہم تعرف پیش کر رہے ہیں فیصل آباد کے ہمارے ما شاء اللہ تعالیٰ لے سنت کے بڑے پخت عالم دین مناظر اسلام حضرت مولانا غلام حسین نقشبندی امینی صاحب فازل جامعہ امینیہ رزویہ شیخ قلونی فیصل آباد انہوں نے ما شاء اللہ تعالیٰ یہ تحریری بڑا عظیم کام کیا ہے امام جلال دنسیوتی رحمت اللہ تعالیٰ کی دو کتابوں کا انہوں نے ترجمہ بھی کیا ہے ترجمہ تشریح تخریج اس کے ساتھ انہوں نے یہ کتابیں شائع کی ہیں دو ایک کتاب جو ہے یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کے فضائل کے اندر ہے دوسری کتاب ہے یہ دو کتابیں حضرت صاحب نے علامہ جلال دنسیوتی کی جو کتابیں ان کا ترجمہ اور تشریح تخریج کے ساتھ بڑے احسن انداز سے انہوں نے شائع کی ہیں یہ جتنے بھی خطیب حضرات ہیں یا سنی بھائی جو زوک رکھتے ہیں ان حسنیوں کے تفصیلی طور پر فضائل اور قمالات پڑھنے کا تو یہ کتابیں بڑی بہترین ہیں اور امت کے عظیم محدث علامہ جلال دنسیوتی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کی یہ کوشش ہے محلیف آپ ہیں اور مترجم اور محقق اسی طرح کر کے شعرے جو ہیں وہ حضرت صاحب علامہ غلام سے نقشبندی امینی صاحب ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس کی عظیم جزا تافرمائے اور مزید انہیں اس سے بڑھ کر خدمت دین کی مولا تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور امید کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ ہمارے جو نجوان علماء ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے حضرت صاحب کا یہ جو کام اسے مشل رہا اور اپنے لئے نمونہ بناتے ہوئے وہ بھی اس طرح کا کام جو ہے وہ سر انجام دیں اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے